آج کے سمعے میں لگ بگ 70% لوگ جھنگا مچھلی کا سیون کرتے ہیں پر اس کے فائدے کے بارے میں سب ہی کو نہیں پتا جھنگا مچھلی کھانے سے آپ دل کی بیماریوں سے فائروڈ سے وجن کم کر سکتے ہیں دماغ کو تیج کر سکتے ہیں یہ سارے لاب اس سے ملتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے اس سے آپ کو کیا کیا بینیفٹ مل سکتے ہیں اور جو بھی شاکہاری لوگ ہیں وہ اس ویڈیو کو پورا لاش تک دیکھیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اور کچھ نیا سیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ یہ جان لیتے ہیں کہ جھنگا مچھلی کھانے سے ہمیں کیا کیا پوشک تک وہ مل سکتے ہیں اس میں ہمیں کیلشیم آئرن مگنیشیم فوسفورس پوٹیشیم سوڈیم جنگ تامبہ پروٹین وسا راہ کاربوہیڈر نمی اور تھوڑی سی کیلری بھی ملتی ہے تو اس میں ہائی پروٹین ہوتا ہے 20 گرام کے لگ بگ اس میں پروٹین ہوتا ہے جب آپ 85 گرام جنگا مچھلی کھائیں گے تو یہ ہو گئی اس کے نیوٹریشن کی بات اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے سواست کے اوپر کس پرکار سے یہ ہمیں فائدہ پہنچا سکتا ہے بالوں سے جڑی تمام سمسیاؤں سے آپ چھٹکارہ پا سکتے ہیں جنگا میں پائے جانے والے منرلز ہمارے بالوں کو ہیلدی رکھنے میں مدد کرتے ہیں جنگ کی کمی ہونے سے بال جھڑنے لگتے ہیں بال اور سکین کے کئی سیلز کے ایسے پروڈکشن میں جنگ بہت زیادہ اہم رول ادھا کرتا ہے اس لئے اگر آپ آپ کے بال جھڑ رہے ہیں یا پھر بال کم ہو رہے ہیں بال سفید ہو رہے ہیں تو آپ جنگا مچھلی کھانا شروع کر دیجئے آنکھوں سے جڑی ہوئی پروبلم کو آپ دور کر سکتے ہیں ایک ریسرچ میں یہ پایا گیا ہے جنگا فش میں ہیپرین نام کا ایک کمپاؤنڈ ہوتا ہے جو نووہ سکولر کے علاج میں مدد کرتا ہے جنگا میں پائے جانے والا اسٹی گنتک آنکھوں کے تھکان میں آپ کو راحت دلاتا ہے خاص طور پر وہے لوگ جو زیادہ سمیں تک کمپیوٹر یا موبائل کے سمپرک میں رہتے ہیں اور بہت زیادہ ٹائم اس پر بتاتے ہیں تو ان کے لئے بھی بہت ہی اچھا ہوتا ہے جنگا جنگا سے آپ دماغ کی شکتی کو بھی بڑھا سکتے ہیں کیونکہ جنگا کے اندر ہائی کوالیٹی کا آئرن موجود ہوتا ہے جو ہیموگلوبین میں آکسیجن کے ساتھ مل کے پروسز بنانے کے لئے بہت ہی امپورٹنڈ رول آدھا کرتا ہے اب بلکل دھیان سے سنیے یہ جو پروسز ہوتا ہے اس پروسز کا پرینام یہ ہوتا ہے کہ آپ کے مسلز کے اندر ایکسٹرا آکسیجن پہنچتا ہے ایکسٹرا آئرن پہنچنے کی وجہ سے جس سے آپ کے دماغ کو شکتی ملتی ہے ریسرچ میں تو یہ بھی پائے گیا کہ جنگا میں پائے جانے والا آستیگندر یاداش میں صدھار اور اس کے ساتھ میں برین انفلیمنٹری کی بیماریوں کے خطرے کو کم کرنے میں بھی آپ کی سہائیتہ کرتا ہے موٹاپے کو کم کرنے میں بھی آپ کی سہائیتہ کرتا ہے جنگا کے اندر پروٹین کے ساتھ میں بیٹائمنڈ ڈی بہت عدیق ماترہ میں ہوتا ہے اور اس میں بہت ہی لو کارب ہوتا ہے لو کارب ہونے کی وجہ سے آپ کے شریر کو پروٹین تو ملتا ہے ساتھ میں بیٹائمنڈ ڈی بھی ملتا ہے جس سے آپ کی ہڈیاں بھی مجموط ہوتی ہے اور آپ کا موٹاپا بھی کم ہو جاتا ہے چونکہ اس کو کھانے کے بعد آپ کو بہت کم بھوک لگتی ہے بار بار کھانے کا من بھی نہیں کرتا اگر آپ کے ڈائیٹ کے اندر پروٹین اور بیٹائمنڈ کی کمی ہے تو یہ پھر آپ کے ہڈیوں کی طاقت کو کم کرتا ہے اور آپ کو آسٹرپوریسز ہونے کا خطرے کو انکریز کرتا ہے تو اگر آپ جھنگا کا سیون کرتے ہیں تو جھنگا کے اندر بہت سارے پروٹین کیلچوم، فوسورس، منڈل اور مگنشیم پائے جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی ہڈیاں بھی مجبوط بن جاتی ہے اب ہم ہمارے مین ٹاپک کے اوپر آ جاتے ہیں یہ جو جھنگا مچھلی ہے یہ اتنا زیادہ ایفیکٹیو کیسے ہے اور بھی میں اس کے بینیفیٹ بتا دیتا ہوں جیسے کہ یہ جھائیوں کو کم کرتا ہے ویمنز کو جو بھی پیریڈ کے ٹائم پہ پین ہوتا ہے اس پین کو بھی کم کرتا ہے ان سب ریزن کے پیچھے اس کے اندر بہت بڑا ریزن یہ ہے کیونکہ اس کے اندر پائے جاتا ہے اومیگا تھری فیٹی ایسیڈ اومیگا تھری فیٹی ایسیڈ ہونے کی وجہ سے ہمارے دماغ کے لیے بھی اچھا ہے ہمارے سکن کے لیے بھی اچھا ہے ہمارے چہرے پہ جھائیاں نہیں ہونے دیتا ہے ہمارے مسلز کے ڈیولوپمنٹ کے لیے اہم رول نبھاتا ہے کیونکہ یہ کولیسٹرول کی ماترہ کو کم کرتا ہے کھون کے تھکے کو جمنے نہیں دیتا ہے جس کا فائدہ یہ ہوتا ہے جو ہمیں دل کی بیماریاں ہوتی ہیں ہمارے جو آٹریز ہوتی ہیں اس کے اندر بلڈ کلوٹنگ کو نہیں ہونے دیتا ہے جب بلڈ کلوٹنگ نہیں ہوگی تو آپ کو دل کی بیماریوں کے خطرے سے بھی آپ بچے رہیں گے تو یہ سارے بینیفیٹ ہے اور ساتھ میں اس میں بہت زیادہ انٹی آکسیڈنٹ بھی ہوتا ہے جو ہمیں بیماریوں سے لڑنے کی طاقت تو دیتا ہے ساتھ میں یہ کینسر کے سیلز کو بڑھنے نہیں دیتا ہے اسے ختم کرتا ہے تو اس ہمیں کینسر سے بھی بچاتا ہے تو یہ سارے بینیفیٹ بھی ہمیں دیتا ہے جنگا مچھلی کھانے سے اگر آپ اسے نہیں کھاتے تو اسے آپ کھانا شروع کر دیجئے اور جو لوگ بھی شاکہاری لوگ ہو ہیں اس ویڈیو کو ابھی تک دیکھ چکے ہیں تو ان لوگوں سے میں یہ ریکویشٹ کروں گا کہ وہ اومیگا تھری کو اپنے کھانے میں جرور شامل کریں اس کے لئے وہ اسے اکھروٹ کا سیون کریں اگر آپ والنٹ نہیں کھا سکتے ہیں تو پھر آپ الفی کا سیون کریں جو فلیکس سیڈز ہوتی ہے ان دونوں کا سیون کریں آپ ڈال میں ڈال کے سوپ میں سبجی میں ڈالیں بہت ہی بہترین لگتا ہے ٹیسٹ بھی بڑھ جائے گا اور ساتھ میں آپ کو نیوٹریشن ملیں گے آپ کے دماغ کے لئے آپ کی ہڈیوں کے لئے آپ کی آنکھوں کے لئے آپ کو اومیگا تھری لینا ہوتا ہے اومیگا تھری لینے کے لئے ضرور ہی نہیں کہ آپ کو نونویج ہی کھانا کھانا ہے آپ سپلیمنٹ سے بھی لے سکتے ہیں میں بیشٹ سپلیمنٹ کا لنک اپنے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا آپ ایک بار جا کے چیک جرور کر لیجے تو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آ گئی ہو تو اسی ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور ساتھ میں اس شیئر والے بٹن پر کلک کر کے اسے لیشٹ میں فیس بک یا واتس اپ کے اوپر اسے ترنت شیئر کر دیجئے تاکہ سب لوگ کو اس کے بینیفٹ کے بارے میں پتا چلتے چینل میں پہلی بار ہے تو سبسکرائب کر کے بیل ایکن کو پریس کر دیجئے جب تک آپ خوش رہیے سلامت رہیے جائہن وندے ماترم